اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سمی ابراہیم آئیے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر کابینہ کے اجلاس میں طالبان سے مذاکرات یا آپریشن پر مشاورت قومی سلامتی پالیسی منظور کر لی گئی وزیر اعظم آزاد کشمیر کا دھڑن تختہ یا کچھ اور اطلاعات یہ ہیں کہ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں قومی سلامتی پالیسی کے مصفدے کو منظور کر لیا گیا اور کل وزیر اعظم اس کا اعلان کریں گے اس پالیسی کی تفصیلات تو پہلے آ ہی چکی ہیں لیکن بازابتہ طور پر کل وزیر اعظم ایوان کو اعتماد ملیں گے اس کے علاوہ کابینہ میں آج جو بریفنگ دی گئی وہ چائنہ کے ساتھ جو انویسمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کی بتایا گیا کہ تقریبا 37 ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہوگی اور جو پاکستان کا انفرسٹرکچر ہے جس میں کراچی سے لاہور تک موٹر وی بھی شامل ہے اس کی تعمیر بھی اسی رقم سے کی جائے گی اس کے علاوہ اور بھی کئی بہت سارے ترکیاتی منصوبے ہیں لیکن دہشتگردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں جو اونرشپ پاکستان کے اسکری ادارے چاہتے ہیں کہ سیاسی قیادت لے اگر فل فلج آپریشن کرنا ہو تو ابھی تک حکومت پاکستان نظر نہیں آتی یہ دیتے ہوئے اس اونرشپ کو ایکسپٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی اور اطلاعات یہی ہیں کہ کل بھی وزیراعظم یہی اعلان کریں گے کہ جو گروپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے اور جو پاکستان کے آئین کو کانون کو نہیں مانتے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی لیکن پھر وہ جو ایک بھرپور انداز میں آپریشن کی بات ہے ابھی شاید اس کو موخر کیا جا رہا ہے ابھی پھر ایک اور موقع کل دیا جائے گا اس کے علاوہ پشاور سے خبر یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے نیٹو کنٹینرز کو روکنے کا جو عمل تحریک انصاف کے کارکنوں نے کیا تھا اس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کیا کرتی ہے حکومت کیا جو عدالت کا حکم ہے اس کو تحریک انصاف کے کارکن مانتے ہیں یا وہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیری مزاری صاحبہ تحریک انصاف کی رہنما ہے ان سے ان سارے معاملات پر گفتگو کریں گے اعلان کل ہوگا قومی سلامتی پولیسی کا بھی اور دہشتگردی کے خلاف جنگ کا فیصلہ لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ پھر وہی بات ہوگی پرانی ورڈ شاید نئے ہوں دیکھیں ہمیں تو آج امید تھی کہ آئیں گے یا پرائم منسٹر یا چودری انصار صاحب اور اسیمبلی میں بتائیں گے اور اجلاس اسی واسطے آج انیوزولی ٹیوزڈے کے دن کے لیے شام کو ہوا لیکن پھر پتا چلا کہ شاید کل چودری انصار صاحب آئیں گے غالبن پرائم منسٹر ابھی بھی شاید نہ آئیں پتا نہیں بارحال جناب ایشو بڑا سمپل ہے گورنمنٹ کوئی کلیریٹی نہیں ہے پولیسی کی ہم نے تو پوری پولیٹیکل پارٹیز نے گورنمنٹ کو منڈیٹ دیا ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپونسیبیلٹی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک واضح پولیسی بنائیں اور پھر نیشنل کنسنسس لیں اور خاص کر جب اسیمبلیز ہیں اور پارلیمنٹری سسٹم ہے تو نیشنل اسیمبلی اور پارلیمنٹ سے لیں تو یہ گورنمنٹ نہیں کر رہی اب کیا پولیسی کل پیش ہوتی ہے سنا ہمیں پورا ڈرافٹ بھی شاید دسٹریبیوٹ کریں وہ تو جب ملے گا تو ہم کومنٹ کر سکتے ہیں لیکن چند چیزیں جو ہمارا ہماری پارٹی نے کل ایک واضح سٹیٹمنٹ دی ہے پولیسی سٹیٹمنٹ ٹاکس اور آپریشن کے سلسلے میں اور اس سے ہم نے پھر اپنا موقف جو ہمارا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں امن ضروری ہے اور ڈائیلوگ بہتر طریقہ ہے امن کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو پہلے بھی کنڈیشنز دین تھی کہ کونسٹیوشن کے دائرے میں ہونا چاہیے اور سیس فائر طالبان کو ڈیکلیئر کرنی پڑے گی اور ہم نے یہ رگریٹ ایکسپریس کی تھی کل کہ لگتا ہے جیسے جو لوگ سیبوٹاج کرنا چاہ رہے تھے امن کو اور ڈائیلوگ کو وہ غالبا شاید سکسسفل ہو رہے ہیں کیونکہ لگتا نہیں کہ حکومت سیریسلی یا ڈائیلوگ کی طرف بھی گئی نہ ادھر نہ ادھر اچھا ایک مزاری صاحبہ ایک جو دیکھا جاتا ہے ڈیموکریسز میں جب بھی کوئی اہم معاملہ ہو حکومت اپوزیشن کو اعتماد میں لیتی اب یہ آج ایک بڑا کابینہ نے فیصلہ کرنا تھا آپ ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں کے پی کے میں آپ کی حکومت بھی ہے یہ کل ہی آپ کو ڈرافٹ دیں گے اس سے پہلے کوئی بیہائنڈ ڈا سین کوئی کنورسیشن نہیں کوئی کانٹیک دیکھیں جی کوئی کنسلٹیشن نہیں اور آج بلکہ اپوزیشن لیڈر نے پارلیمنٹ میں یہ بات اٹھائی کہ یہ یا ان کی پارٹی کی طرف سے بھی یہ موقف آیا اور ہمارا بھی یہی ہے کہ جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں سیاسی پارٹیز ہیں جب اتنی بڑا آپ نے اتنا بڑا ایک فیصلہ کرنا ہے تو پہلے اگر آپ کوئی کنسلٹیشن کر لیں تو بہتر ہوتا ہے اس میں پھر کانٹریڈکشنز کم ہوتی ہیں کانفرکٹ کم ہوتا ہے اور آپ جو ایک واضح پالیسی بنتی ہے اس میں پہلے سے سب کا کنسنسس آپ نے ایوالف کر لیا ہوتا ہے انفورشنٹلی وہ نہیں کیا گیا اب کئی چیزیں ہیں کہ دیکھیں اگر تو آپ نے آپریشن کرنا ہے تو کس طرح کریں گے ٹارگٹیٹ کریں گے آپ اور سب سے پہلے جب سوات میں بھی جب آپریشن کا فیصلہ ہوا تھا تو پہلے حکومت نے پورے وہاں سے سیویلین پاپیولیشن کو ایویکیویٹ کیا تھا یہ اور سوات کی پاپیولیشن تو بہت زیادہ ہے بنسبت نوت وزیرستان یا پورا فاتا بھی لے لیں تو تو سیویل پاپیولیشن کا کچھ آپ کریں گے کی نہیں اور بڑا افسوسناک آج ایک فیصلہ ہوا ہے میں سمجھتی ہوں سندھ کا بھی نہ کا جو انہوں نے کہا ہے جی ہم پروینشنل بورڈر بند کر دیں گے کہ آئی ڈی پیز نہ ہیں دیکھیں یہ پاکستانی شہری ہیں یہ نہیں آپ کیسے کہ سندھ میں اور جگہ پاکستان سے لوگ نہیں آ سکتے ہاں آپ سٹوٹنی کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹنس ہیں یا دہشت کر دیں ان کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں لیکن یہ تو نہیں کہ آپ انٹرا جو بورڈر ہیں پروینسز کے درمیان بورڈر ہیں ان کو آپ بند کر دیں گے اچھا اس میں ایک جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کو آن بورڈ لیا ہے یا نہیں کہ کپک میں آپ کی حکومت ہے آئی ڈی پیز کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے بہت سارے فنڈز بھی درکار ہیں اور پھر کپک کی گورنمنٹ ہے اس کو پتا ہونا چاہیے ان کو تو آن بورڈ ہونا چاہیے نہیں نہ صرف آن بورڈ ہونا چاہیے ان سے مشاورت کرنی بہت ضروری تھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت بلکل تیار ہی نہیں ہے سیویلینز کو ایویکیویٹ کرنے کے لیے آج پرویز رشید صاحب نے ایک اور عجیب و غریب اور میں سمجھتی ہوں بڑی غلط سٹیٹمنٹ دی کہ اگر آئی ڈی پیز ہو رہے ہیں اگر لوگ اپنے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ دہشتگردوں کا قصور ہے حکومت کا نہیں قصور کی بات نہیں ہے سیویلینز فز گئے ہیں ایک طرف ملٹری آپریشن بمباری ہو رہی ہے ایک طرف دہشتگردی ہو رہی ہے تو یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو ایویکیویٹ کرے ان کو سیف فیون دے اگر آپ سوات کے لوگوں کے ساتھ کر سکتے تھے حکومت تو کیا فاتا کے لوگ آپ کے شہری نہیں ہیں ان کی جانے اتنی قیمتی نہیں ہیں یہ سوال اٹھتا ہے حکومت سے اور میں سمجھتی ہوں انہوں نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی وہ آپریشن کو اونرشپ بھی نہیں دینا چاہ رہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر غلط ہو گیا تو فوج پہ بلیم لگا دو میں سمجھتی ہوں فوج کو اس طرح اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے جس طرح بھی لیمٹیڈ آپریشن ہو جو بھی آپریشن ہو اس کی ایک سیاسی اونرشپ اور سیاسی رسپونسبلیٹی سیویلین حکومت کی ہوتی ہے خاص کر جمہوریت میں تو یہ سارے سوال ہیں اور میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کے پاس ان کے جوابات ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ این میں آپ دنیا جہان میں کئی بھی دیکھ لیں آپریشن کبھی سکسسل نہیں ہوتے این میں آپ کو ڈائیلوگ ٹیبل پہ ہی آنا ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپریشن کرنا ہے تو ایک جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈائیلوگ کرنا چاہتے ہیں لوگ ان کو آپ الہدہ کریں اور جو بلکل نہیں کرنا چاہتے ہیں جو ہارڈکور ٹیرورس یا ملیٹنس ہیں ان کے خلاف پھر آپ لیمٹیڈ آپریشن کریں لیکن آپ کم سے کم باقی لوگوں کو تو الہدہ کر لیں تاکہ جو لوکل پاپیولیشن ہے ان کا سپورٹ بھی آپ کو ملے یہ کوئی چیزیں گورنمنٹ نے نہیں کی نہ ان پر سوچا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی جو آپریشن ایک قسم کا تو ہوئی گیا ہے شروع اے فوس کی بومنگز ہو رہی میں سمجھتی ہوں ایک ڈیسیزن ہو چکی ہے ملیٹری اس ٹیکن اڈیسیزن اور حکومت کو چاہیے کہ اس کو اونرشپ دیکھ جو کہ وہ نہیں دے رہی اور یہ بہت غلط ہے اچھا ایک اور کیونکہ وقت کم ہے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا آج پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جو تحریک انصاف کے کارٹون نیٹو سپلائز کو روک رہے ہیں یہ غیر کرنے ہیں یہ آپ میں نے وہ ججمنٹ پوری پڑھی ہے آج رات کو کیونکہ ہم بھی یہی سمجھ رہتے ہیں نیوز میں بھی آ رہے ہیں ایکچولی ججمنٹ ہے ٹرکس روکنے کی جنرلی جو پیٹیشن تھی پشاور ہائی کورٹ میں وہ یہی تھی ایک ٹرکر نے دی تھی اور یہ تھی اور دیسیزن پی ٹی آئی کو کوئینیا ایسولیٹ کری نہ پی ٹی آئی کا نام مینشن ہے انہوں نے کہا سیاسی پارٹیز کے کارکن جو ٹرکس روک رہے ہیں وہ اللیگل ہے تو ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہے سکتائیس کو بارحال ہم اس پہ توجہ دیں گے کیونکہ ہم تو انصاف میں اور کانون میں بلیف کرتے ہیں لیکن میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں کہ ایک پہلی پشاور ہائی کورٹ کی ڈیسیزن ہے ڈرونز کے خلاف جس میں پشاور ہائی کورٹ نے ڈیمانڈ کیا تھا اپنی ججمنٹ میں کہ حکومت نیٹو سپلائز کو بلوکیٹ کرے اور اگر جرود پڑے تو ڈرون کو بھی گرائے اگر ڈرون نہیں رکھتے تو ہم نے وہ ججمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے نیٹو بلوکیٹ کی ڈیسیزن لی تھی بہت بہت شکریہ شریف مزاری صاحبہ جو کہہ رہی تھی کہ تحریک انصاف قانون کی بالا دستی پر یقین رکھتی ہے اور جو بھی عدالت کا فیصلہ ہوگا اس کو پوری طریقے سے اس پر عمل درامت کیا جائے گا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اسکری ادارے بلکل تیار ہیں آپریشن کے لیے لیکن جو سیول حکومت ہے وہ اس کو اونرشپ نہیں دے رہی اور اگر اونرشپ نہیں ملے گی تو پھر اس آپریشن کے کیا عمیاب ہونے کے چانسز کم ہیں لیکن ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ آپریشن کی صورت میں آئی ڈی پیز کا کیا ہوگا وہ جو ہزاروں لوگ وہاں سے نکل مگانی کریں گے ان کو بسانے کے لیے ٹیمپریری طور پر کہیں پہ بھی کوئی ایفٹ نظر نہیں آتی وفاقی حکومت نے اس حوالے سے صوبائی حکومت کو بلکل آن بورڈ نہیں لیا جو ایک بڑی ہیومن کیٹسٹرافی کا باعث بن سکتی ہے ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ایمکی ام کے رہنما جناب ریحان آشمی ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے انہی معاملات پر گفتگو کریں گے مقصر سے وقت کے بعد ایمکی ام کے قائد الطاف حسین کا کہنا ہے کہ تالبان اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تالبان ایک مقصوص نظام بندوق کی بنیاد پر پاکستان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے عوام اس نظام کو ریجیکٹ کر چکے ہیں پاکستان کے عوام جمہوریت چاہتے ہیں جمہوریتی پاکستان کا مستقبل ہے اور پاکستان کی ترقی کی زمانت لیکن اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو گروپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے اور جو گروپ نہیں مانتے پاکستان کے آئین اور قانون کو ان کے خلاف سیکیورٹی فورسز کو برپور ایکشن کرنا چاہیے اور اسی لیے ایمکی ام نے کراچی میں فوج کے ساتھ یوم جہتی بھی منایا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان حاشمی صاحب ایمکی ایم کے رہنما ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں سلام علیکم ریحان صاحب ریحان صاحب یہ جو بات ہے کہ بلکل جو مذاکرات کرے اس سے مذاکرات کریں گے جو مذاکرات نہیں کرتا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا یہ بات تو حکومت بہت عرصے سے کہتی چلی آرہی ہے اور کل بھی جو پولیسی اناؤنس ہو رہی ہے یہ پتا چل رہا ہے کہ اس میں بھی جو ایک پولیٹیکل اونرشپ چاہیے کسی آپریشن کے لیے ابھی بھی حکومت اس کو لینے کے لیے تیار نظر نہیں آتی تو یہ کب تک بات چلے گی کب تک یہ کہا جائے گا ان سے کیونکہ وہ تو گلے بھی کاٹ رہے ہیں اور اس پر ندامت بھی نہیں ہے ان کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے جو ترجیہات ہیں اس کے مطابق کام کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اے پی سی میں جب دستغط کیے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اور اس میں چانس دینا تھا پیس کو اور مذاکرات کو مگر اس دوران تقریباً بائیس کے قریب بڑے انسیڈنٹ ہوئے جس میں فوجی جنرلز کو بھی شہید کیا گیا فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا چرچوں کو بارگاہوں کو درزگاہوں کو نشانہ بنایا گیا معصوم سیویلینس کو شہید کیا گیا یہ اے پی سی کو سائن کرنے کے بعد کی بات ہے مگر اس کا ایک برداشت کی حد ہوتی ہے اور حکومت کو چاہیے تھا کہ اس پر ایکشن لیتے مگر یہ ایکشن متحدہ قومی مومنٹ نے لیا اور جو اس بات کی غمازی اقیننٹ کرتا ہے کہ جس طرح آپ نے ایک جہتی کا جو ریلی تھی اس میں دیکھا کہ پاکستان کی عوام ذہنی طور پر تیار ہیں اور صرف ان کو آواز دینی تھی جو الطاف حسین بھائی نے آواز دے دی اور جو راستہ اختیار کرنا ہے فوج کا موریل جب فوج کے جوان شہید ہو رہے ہوں آپ بتائیں کہاں کھڑے ہوں گے وہ جو محاص پر لڑ رہا ہے اور وہ پیچھے مر کے دیکھے گا کہ اس کی سپورٹ کے لیے کوئی نہیں ہے تو کم سے کم ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام افواج ہے پاکستان کے جو ایکشن ہے جو کہ دہشتگردوں کے خلاف اور ایکسٹریمیس ایلیمنٹ کے خلاف لیے جا رہے ہیں یا جس کی پلاننگ ہو رہی ہے پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں عوام اچھا یہ ایک آپ بات جو کہی الطاف صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم ان جماعتوں کا سوشل بائک آٹ کریں گے جو بالکل طالبان کے ساتھ ہیں بڑی ایک سٹیٹمنٹ اور بڑا ایک واضح ایک پولیسی کا وہ انہوں نے اظہار کیا ہے یہ اگر معاملہ اس طرح چلتا رہا تو آپ کا کیا کیا خیال ہے کب تب وہ سٹیج آ جائے گی جب آپ ان جماعتوں کا سوشل بائک آٹ کریں گے دیکھیں یہ تو پاکستان کے استحقام اور اس کی سلامتی کی بات ہے اور جو لوگ آئینے پاکستان کو نہیں مانتے پاکستانی ریاست کو نہیں مانتے جمہوریت کو نہیں مانتے اور ایسے ایلیمنٹس اور ایسے ایکٹرز کا جو سپورٹ کر رہے ہیں جو اس کی ہمنوائی کر رہے ہیں یا خوف و خطر سے یا ان کے بیرونی ایجنڈے ان کے شاید ان کے ساتھ منسلک ہیں تو وہ معاونت کر رہے ہیں اور آرٹیکل سکس کی روح سے بھی آئینے پاکستان کو ناماننا اور اس کے معاونت کرنے والے کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے یہ اس میں کوئی غیر اخلاقی یا غیر خانونی بات نہیں ہے پاکستانی پولٹیکل پارٹیز کو اب چاہیے اور پاکستانی عوام کو چاہیے کیونکہ لائن تو ایک ڈراؤ ہو چکی ہے کہ ایک وہ پاکستان ہے جو کہ قائد عظم کا پاکستان اور ایک وہ پاکستان ہے جو کہ ایک مخصوص خیالات اور افکار کی نمائندگی کر رہا ہے جو کہ بہت ہی محدود ہیں بہت معمولی تعداد ہیں ان کی پاکستان میں تمام مکتب فکر تمام فقی کے لوگ اور مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور ایک ایسا طبقہ جو کہ دہشتگردی کے ذریعے جبر اور ظلم کے ذریعے اپنا ایک نظام مسلک کرنا چاہتا ہے کیونکہ اسلام تو امان کا مذہب ہے اور دارالحرب یہ پاتے جو ریان یہ سب ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ پریکٹیکلی کب ہو یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں کیا ان کو مانے اور وہ پاکستان کے دشمن ہیں وہ فلان غددار ہے لیکن اب جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں کچھ ان کے ساتھی بھی ہیں کب پریکٹیکلی کب ان کے خلاف سوشلی طور پر ہم جائیں گے دیکھیں آپ نے بھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی بھی کچھ حد تک ان کا ساتھ دیتی تھی یا ان کے بارے میں بات کرتی تھی اس نے بھی تھوڑا سا اپنے سٹینڈ چینج کیا ہے صرف ایک جماعت رہ گئی ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خاردار پودا جو کہ انہوں نے لگایا تھا سیونٹیز میں اب وہ تناور خاردار زہریلا درخت بن چکا ہے جو کہ ملک اور ملت کو لہو لہان کر رہا ہے اور وہ کیونکہ اس کی آبیاری بیرونی امداد سے کرتے رہے تین دہائیوں تک تو وہ نہیں چاہتے یہ خاردار درخت کٹ جائے یا ختم ہو جائے لگتا تو یہی ہے اور بیرونی امداد بھی ملتی رہی ہے اس میں کوئی ڈھکی چکے بھی بات نہیں ہے پورے پاکستانیوں کو پتا ہے تو اس میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں الطاوسین بھائی نے بھی کہا تھا کہ خطے میں جو انٹرنیشنل ایکٹرز ہیں وہ انڈیا کو جو کہ پاکستان کا دشمن ہے یقین ہے مطبعہ تو پروسی ہمارا مگر جو ہمارے ہسٹائل ہسٹائل ریلیشنشپ ہیں ہمارے تو اس خطے میں انڈیا کو ایک ہجمنی دینا چاہتے ہیں ڈومیننس دینا چاہتے ہیں اور اس ہجمنی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ویکر پاکستان ہو اور پاکستان ویک کیسے ہوگا جو ہو رہا ہے ہمارے خطے میں ہمارے ملک میں ہماری فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا کر ہمارے فوجیوں کے مورلز کو لو کر کے ہمارے سیویلینس کو شہید کر کے تو یہ اس طرح پاکستان تو کمزور ہو رہا ہے ہمارے جو اکنامک ہب ہے کراچی جیسا شہر اس کو ڈی ای سیبلائز کر کے تو پاکستان کو جو کمزور کر رہے ہیں اور خطے میں ہجمنی قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انڈیا تو یقیناً وہ سب لوگ ملووس ہیں اس میں اور اس میں وہ تمام جماعتیں بھی ملووس ہیں چند ایک ہیں جو کہ سو کال جمہوریت پسند جماعتیں ہیں مگر ان کا کوئی ایکشن اس بات کی کا اظہار نہیں کرتا کہ وہ پاکستان پرو پاکستان کل کل سلامتی پالیسی کا اعلان کریں گے پرائیم میسٹر بظاہر یا چودری نصار علی اگر پولیٹیکل اونرشپ حکومت نہیں لیتی آپریشن کی فلی طور پر آپ کی جماعت کیا کرے گی دیکھیں متحدہ قومی مومنٹ نے تو پچھلے ٹینئور میں بھی یہ کہا تھا کہ نیشنل کاؤنٹر ٹیرریزم متعارف کرا ہی جائے اور اس پالیسی کے تحت جس طرح سعودی عرب میں ایک پالیسی متعارف کرائے گی جس میں ریہیبلیٹیشن کی بات ہو کانسلنگ کی بات ہو ایسے نوجوانوں جو کہ اس طرف راغب ہو گئے ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے تو یہ تو پالیسی ہم تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کیونکہ مشاورت نہیں ہوئی کوئی بقاعدہ جب یہ پالیسی پریزنٹ کریں گے تو اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ پرسلیں گے اور پھر بتائیں گے کہ کیا اللہ حمل ہے بہت بہت شکریہ عرحان جو کہہ رہے تھے کہ جو طاقتیں پاکستان کی دشمن ہیں وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں خطے میں بھارت کی ہجمنی کو قائم کرنا چاہتی ہیں لیکن کیونکہ پریشر پڑھ رہا ہے لبرل سیاسی جماعتوں کا تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا بھی جو ایک موقف تھا تالبان کے لیے بہت نرم رویہ تھا ان کا اب اس میں بھی تبدیلی آتی جاری ہے اور اب ایک جماعت یقیناً جماعت اسلامی وہ ابھی مکمل طور پر تالبان کے ساتھ کھڑیوں نظر آ رہی ہے اور اس لیے یہ بھی ان کا یہ کہنا تھا رہان کا کہ ممکن ہے کہ آگے چل کر وہ بھی اس میں ان کی طرف سے بھی تبدیلی آجائے لیکن بہرحال جیسے ہی کل حکومت کی پولیسی آئے گی اس کے بعد مکم اس پر غور کرے گی اور پھر اپنا رد عمل اس پر دے گی ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے ناصر داور جو آئی ڈی پیز کے ساتھ ہوں گے جو ابھی وزیرستان سے آ رہے ہیں بنو میں ہوں گے ان سے ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم نگنون کے رہنما سینیٹر سید زفر علی شاہ ہوں گے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا اہم فیصلہ ہو رہا ہے لیکن دوسری جماعتیں بھی تک آن بورڈ نہیں ہیں لیکن ایک بریک کے بعد قبائلی علاقوں میں گزشتہ چند دنوں سے بمباری کا سلسلہ جاری ہے دہشت گردوں کے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے جہاں سے وہ خودکش بمبار بھیجتے ہیں پاکستان میں پاکستان کے عوام اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں وہ دہشت گرد ان کے ٹھکانوں پر بمباری کی جاری ہے لیکن اس کا ایک جو دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہاں سے بہت سارے لوگ نکل مکانی کر رہے ہیں وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے نمائندے سینئر نمائندے جناب ناصر داو اور اس وقت بننو میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر قبائلی علاقے سے آنے والے لوگ چھہرے ہوئے ہیں ان آئی ڈی پیز کی کیا صورتحال ہے حکومت نے کیا ان کے لیے کوئی بندوبست کیا ہے کیا ان کی کوئی ریجسٹریشن یا مانیٹرنگ کا کام ہو رہا ہے اس حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے اور اس ساری صورتحال پر بعد میں مسلم لیگنون کے رہنما جناب سید زفر علی شاہ بھی ہمارے ساتھ ہیں پھر ان کو گفتگو میں شامل کریں گے السلام علیکم ناصر داور والیکم السلام جی سمی ابراہیم صاحب ناصر یہاں پر آپ کھڑے ہیں یہ بڑا خطرناک علاقہ ہے دہشتگردی جو ہے اس کا یہ بار بار ان علاقوں میں حملے بھی ہوئے ہیں یہ بیان کیجئے گا جو لوگ آ رہے ہیں قبائلی علاقوں سے ان کی تعداد یہاں پر کتنی ہے اور کیا ان کے لیے کوئی بندوبست ہے دیکھیں سمی ابراہیم صاحب انتہائی افسوس کی بات ہے کہ گزشتہ دو دن سے ہم اسی روڈنگ کے اوپر کڑے ہیں یا ہم موجود ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ بنوں کے راستے مختلف جو صوبے کے عزلہ ہیں ڈیر اسمائیل خان کرک لکی مروت کوہٹ اور پشاورت یہ لوگ منتقل ہو رہے ہیں اپنے بچوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں لیکن ان روڈنگ پر صرف ہم آئی ڈی پیز دیکھتے ہیں باقی حکومت کا کوئی وزیر کوئی محفیر یا کوئی ایسا ادارہ جو آئی ڈی پیز کے حوالے سے جب پی ڈی اے میں ہے اف ڈی اے میں ہے کوئی اہلکار نظر نہیں آ رہا ہے حکومت کا ابھی تک ہم نے نام نہیں دیکھا اور یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک تو اس کو آئی ڈی پیز کی ہائیسیت بھی نہیں دی جا رہی تھی کیونکہ ان کا حکومت کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک لوگوں کو ہم نے علاقہ چوڑنے کا نہیں کہا گیا تھا یہاں پر آئی ڈی پیز ہے اس سے بھی ہم بات کریں گے کہ حکومت تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک بقاعدہ آپریشن شروع نہیں ہے لیکن یہ لوگ کیوں منتقل ہو رہے ہیں صبح کے دیگر آزلا میں ہم یہاں ایک مختلف یہاں پر بہت سارے آئی ڈی پیز ہے لیکن ہم ایک سے بات کریں گے کہ وہ کیوں اپنا علاقہ چوڑ کر یہاں بنوں منتقل ہو رہا ہیں اور انہوں نے ایک قرائے کا مکان لیا ہے یہاں بنوں میں اس میں رہنا ہے بچ سارے کیوں وزیرستان چوڑ کے آ رہے ہیں آپ بس بات یہ کہ ہمارے علاقے میں جو وزیرستان میں اتنا خوف و عراس ہے یہ ایسا خوف و عراس نہیں ہے یہ ہم نے دیکھا ہے ایسا ایسے لوگ یہاں پر مر چکے جو انہوں نے کچھ نہیں کیا اس کی وجہ سے بنوا گئے اب تو حکومت نے بقاعدہ آپریشن شروع نہیں کیا ہے مذاکرات وغیرہ کی بات بھی ہو رہی ہے ناصر ناصر اگر آپ مجھے سن سکتے ہوں تو یہ بیان کیجے گا کہ کوئی ان کی ریجسٹریشن کا بندوبست ہے یہاں پر کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ان آئی ٹی پیز کی صورت میں نکل سکتے ہیں جو شاید کریمنل ایلیمنٹ ہو یہاں پر کیا کوئی ان کی ریجسٹریشن مانیٹرنگ کا بندوبست بھی ہے دیکھیں سمی ابراہیم صاحب یہ لوگ جب وزرستان سے شمالی وزرستان سے نکل کر آ رہے ہیں تو مختلف فوجی چیک پوزٹوں سے گزر کر یہاں بندوں منتقل ہو رہے ہیں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ان خاندان میں کوئی بھی دشتگرد ان ظلام میں داخل ہو جائے ہیں جو حکومت کو وانٹیڈ ہو آٹھ گھنٹے لگتے ہیں ان لوگوں کے جو آدھا گھنٹے کا راستہ تتویر کر رہے ہیں کیونکہ سیکیورٹی کی بھی کچھ مجبوریہ ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو ایک مسئلہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ریجسٹریشن کا ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہے تا اس کے علاوہ حکومت کے علاوہ جو ایک الخدمت جو فرونڈیشن ہے الخدمت والے لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ ریجسٹریشن بھی کرتے ہیں اور اپنے لئے ایک ڈیٹا بنا رہے ہیں اس سے آج جب میری بات ہو رہی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ تقریباً ساڑھے چارہ ہزار سے زائد خاندان اس علاقے سے گزرشتا ایک دو ہفتے میں صبح کے دیگر ازلا میں منتقل ہو گئے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا کیمپ لگایا تھا لیکن جو شمالی وزیرستان کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر کیمپوں میں نہیں جا سکتے ہیں وہ کیمپوں میں جانے والے نہیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان کو تقریباً جماعت اسلامی یا کے ذریعے احتوام اس کی جو الخدمت فونڈیشن ہے انہوں نے تین سو سے زائد مکانات یہاں پر لوگوں کو دیئے ہیں اور لوگوں جو بنوں کے لوگ ہیں وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ اپنے مکانات خالی کر کے ان لوگوں کو دے رہے ہیں اپنے حجر میں بھی انہوں نے جگہ دیا ہے لیکن سب سے جو ایک اہم مسئلہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ بقاخیل قبائل نے کل سے جو میرلیز یا شمالی وزیستان سے بنو تک منتقل ہونے والا جو راستہ ہے بقاخیل کے مقام پر ان کو روک رہے ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کل سے ان آئی ڈی پیس کو جانے نہیں دیں گے کیونکہ یہ جو ہمارے شمالی وزیستان کے امینے ہے محمد نظیر یہ ان کا قبیلہ ہے اور ان کا کوئی ذاتی مسئلہ چل رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ اور وہی مسئلہ حال کر رہے ہیں اس آئی ڈی پیز کو تکلیف دینے میں کیونکہ انہوں نے جو ہنگو کی طرف ایک طرح ہستہ چل پڑتی ہے ٹلک کی طرف یہاں پر شوا کے مقام پر ان کو بند کر رہے ہیں اور بنو کے ساتھ جو علاقہ ہے ایفر بنو کا علاقہ ہے بقاخیل یہاں پر بھی وہ بند کر رہے ہیں اور کل سے یہ لوگ آ بھی نہیں سکتے ہیں جو لوگ آ گئے ہیں انہوں نے اپنی جن بچائی جو لوگ پنس گئے ہیں وہ ابھی تک پنس گئے ہیں کیونکہ ایمین محمد نظیر کا جو قبیلہ ہے بقاخیل وہ ہو شاید وہ انہوں نے اعلان تو کیا ہے کہ کل سے یہ لوگ بہت اہم تفصیلات دے رہے ہیں ہمارے نمائندے ناصر دعوڑ انتہائی ختمناک علاقہ ہے بنو کا جہاں پر وہ موجود ہیں بتا رہے ہیں کہ گزشتہ چند دنوں میں تقریباً چار ہزار سے زائد لوگ آئے ہیں نقل مکانی کر کے لیکن حکومت کا نام و نشان بھی نہیں ہے کوئی ان کی ریجسٹریشن نہیں ہو رہی وہاں پر اور ان لوگوں کی مدد کا بھی کوئی بندوبست نہیں صرف الخدمت کیمپ جو جماعت اسلامی کی جانب سے لگایا گیا ہے جماعت اسلامی ریجسٹریشن کر رہی ہے ان لوگوں کی کے پی کے کی حکومت کا کوئی وجود نہیں ہے ناصر آپ اپنا خیال بھی رکھیں وہاں پر اچھا یہ بیان کیجئے گا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں نہایت بے سر و سمانی کے عالم میں ہوں گے ہزاروں کی تعداد آپ نے بتائی ہے تو ان کے کھانے پینے کا کیا بندوبست ہے وہاں پر دیکھیں ابھی تک جتنے بھی لوگ آیا ہیں انہوں نے خود ہی وہ ایرنجمنٹ کر رہے ہیں سمیل صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ جو ابھی تک آپ اونچے ہیں توڑا بہت طاقت ہے ان کا کہ وہ بردارش کرتے کہ کسی نے اپنے رشدداروں کے ساتھ قیام کی ہے وہ ان کا خیال رکھتے ہیں یا کسی نے قرائے کا مکان حاصل کر کے کسی طریقے سے وہ ایرنجمنٹ کرتے ہیں لیکن جو بھی کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں کس طرح کہتے ہیں وہ ان کو پتا ہوگا وہ اس طرح باہر باتیں نہیں کر رہے ہیں لیکن میں بتا دوں کہ اب بہت سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں جس کے ساتھ قرائے کے پیسے نہیں ہیں وہ نہیں آسکتے ہیں ابھی تک وہاں پر ہے اور جو گاڑیوں کے مالکان ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں جو ٹرانسپورٹر ہے کہ اگر پانچ ہزار روپے کا قرائے تھا اب انہوں نے دس ہزار روپے کر دی ہے اور یہاں پر بھی بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو میں نام نہیں دے سکتا ہوں کہ اگر ایک ہزار روپے قرائے کا گر ان کے ساتھ تھا تو اب وہ اس کو ساتھ آٹھا ہزار روپے میں ملتے ہیں تو بڑے مشکل ہیں ان لوگوں کے لیے جس کے طاقت نہیں ہیں بہت شکریہ آپ نے بڑی اہم انفرمیشن دی ہے کہ وہاں پر لوگ بے سرو سامانی کے عالم میں ہیں لوگوں کے پاس قرائے نہیں ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور وہاں پر حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جماعت اسلامی کے لوگ ان لوگوں کی ریجسٹریشن کر رہے ہیں جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جو سمجھتی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں نظریاتی طور پر سیاسی طور پر جماعت اسلامی طالبان کی حامی جماعت ہے اور بہت سارے لوگ اس خطشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر وہاں پر ریجسٹریشن اور پراپر مونیٹرنگ نہیں کی گئی تو بہت سارے لوگ آئی ڈی پیز کی صورت میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں پھیل سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم نگنون کے رہنماء سینیٹر سید زفر علی شاہ صاحب ان سے اس پر گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم شاہ صاحب وعلیکم السلام علیکم شاہ صاحب یہ آپ نے گفتگو سنی ہمارے نمائندے وہاں پر بتا رہے تھے کہ کوئی ریجسٹریشن نہیں کوئی مونیٹرنگ نہیں اس پہ پہلے ہم بات کر رہے تھے جو لیڈران تھے تحریک انصاف کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی وفاقی حکومت نے انہیں کسی طرح بھی آن بورڈ نہیں لیا کہ کیا کوئی آپریشن ہوگا کیا آئی ڈی پیز کا کیا معاملہ ہوگا یہ جو ساری صورتحال ہے کیا آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو حکومتی جماعت کے بڑے اہم آپ لیڈر ہیں دیکھیں جی حکومتی جماعت ضرور ہے ہماری جماعت کی حکومت ہے اور اللہ تعالیٰ کی محرمانی سے وہ پورے پاکستان کے عوام کی کسٹوڈین ہے لیکن یہ بنیادی مسئلہ جو ابھی ناصر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ جو دسپلیس پرسن ہے اور جو مجبور ہو گئے ہیں اس آپریشن کی وجہ سے نیچرل ایک یہ ایک کانڈیکٹ ہے ہیمن بینگز کا کہ جب اس کے علاقے میں کوئی ایسا خطرہ یا ڈیزاستر ہو تو وہ اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے ایزت کرتا ہے اور وہ دوسر جلے کا دوسری جگہ کا یہ بنیادی طور پر یہ جمہداری جو ہے یہ اس میں کوئی کسی آرڈر یا کسی ڈیریکشن کی کوئی رورت نہیں ہے یہ تو کے پی کیے کی گورنمنٹ جو ہے اور وہاں کے وزیر ایالہ جو ہیں یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ نے آنے والے مہمانوں کو جو کہ ایک بامر بجبوری اپنا کار چھوڑ رہے ہیں اور اب پاکستان کے دیگر عوام کے امن کے لیے اور ان کے سکون کے لیے انہوں وہ اپنا سکون برباد کر رہے ہیں تو یہ کے پی کی گورنمنٹ کا بنیادی وریضہ جو ہے کہ وہ ان کو ریجسٹریشن کرے یا نہ کرے لیکن کم اد کم ان کو شلٹر دے ان کو روٹی دے ان کو چائے دے ان کو پتی دے ان کو دالیں دے ان کو خیمیں دے ان کو سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ دے یہ بنیادی جو کام ہے یہ اس صوبے کا ہے اگر پی ٹی آئی دھرگنوں دے سکتی تھی روکنے کے لیے ان کو جو ڈرون اٹیکس دے جو ڈرون اٹیکس بھی تھی انہی لوگوں پر ہو رہے تھے اور اب اگر یہ لوگ بیچارے جو بے گناہ لوگ ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا جو دہشتگارد ہیں وہ تو فیلس کر رہے یہ اپنے جو ان کے کرنا میں ہیں دیکھر بے گناہ لوگوں کو شلٹر دینا میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے کی گورنمنٹ کا کام ہے اور میں بلکہ عمران خان صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ انٹروین کریں اور اپنے صوبے کی جس صوبے میں ان کی پارٹی کی اکومت ہے وہ وہاں کے ڈسپلیس پرسن کا جو ہے وہ باقیدہ طور پر ان کا خیار رکھیں ان کے جان شاہ صاحب یہ تو بلکل آپ نے درست فرمایا کہ آئین اور قانون کی نظر میں جو صوبائی حکومت ہے وہ ہی ریسپونسبل ہے لیکن کیا آپ اس موقع پر وفا کی حکومت سے بھی کوئی اپیل کریں گے کیونکہ شلٹر دینے کے لیے تو فنڈز کی ضرورت ہے اور شاید بڑے پیمانے پر صوبائی حکومت کے پاس تو اتنے فنڈز نہیں ہوں گے دیکھیں جی جس وقت اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو میں نے یہ کب کہا کہ فیڈر گورنمنٹ جو ہے وہ بریو ذمہ ہے فیڈر گورنمنٹ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں جن میں سے یہ ذمہ داری بھی ہوگی اور یہ اگر کوئی اس طرح لارج سکیل پر کوئی ایسی بات ہوتی ہے چونکہ ابھی تو صرف جو ہے وہ ان جگہ پر سٹرائک ہو رہا ہے جہاں پر ان کی سرگرمیاں مشکوک ہیں اور جہاں سے وہ خود ایسی کروائی کرتے ہیں جس پر مجبوراً جو ہے ری ایکشن ہوتا ہے اور اس پر اور اس پہ جو بے گناہ لوگ ہیں بیچارے وہ مجبور ہو جاتے ہیں اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تو اس میں یقیناً فیڈر گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جو وہاں پر ڈسپلیس پرسن ہوگے وہ ان کی دیکھ بال ان کے نان نفکے کا اور آٹرین ڈالچینی کا جو ہے ذمہ داری جتنی سبائی گورنمنٹ پر ہے ادھری وفادی گورنمنٹ پر بھی بہت بہت شکریہ سینیٹر زفر علی شاہ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ بنیادی طور پر یہ سبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو شلٹر فرام کرے کہ وہ ان لوگوں کو مدد فرام کرے لیکن اس کے ساتھ شاہ صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ بھی پاکستان کے کسی بھی حصے میں اگر لوگ کسی مشکل میں ہو تو وہ بھی ان کی ہر ممکن مدد کرے ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے رینما سابق وزیراعظم راجہ فاروق حیدر سے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آزاد کشمیر کے وزیراعظم اور وہاں کی بیروکریسی کے درمیان جو تنازہ ہے چیف سیکرٹری کے درمیان جو تنازہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے لیکن یہ سب ایک مقصر سی بریک کے بعد آزاد کشمیر میں وزیراعظم جناب چوزی عبد المجید اور چیف سیکرٹری کے درمیان جو تنازہ ہے وہ شدت اختیار کرتا ہو نظر آ رہا ہے آج قومی اسمبلی میں بھی اس حوالے سے گفتگو ہی اور جو کشمیر امور کے وزیر ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے قطعی طور پر یہ نہیں کہا چیف سیکرٹری سے کہ وہ وزیراعظم آزاد کشمیر کی گفتگو نہ مانے ان کے حکامات نہ مانے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سابق وزیراعظم جو مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں اور وہاں کی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں جناب راجہ فاروق حیدر ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا سلام علیکم رائے صاحب رائے صاحب وزیراعظم آزاد کشمیر کل ہمارے پروگرام میں بھی تھے اور آج قومی اسمبلی میں بھی جو بہت سارے عراقین ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے یہ اس کے پیچھے کوئی اور کنسپریسی ہے یہ حکومت جو چودری مجید صاحب کی ہے اس کو دوبارہ ٹاپل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا آپ اس پر کومنٹ کریں گے شکریہ آپ کا مدال شاہب سے کرنا جاتا ہوں کال میں نے سنا آپ کا وہ پروگرام جو سے پرائنسل صاحب آئے تھا اب چونکہ یہاں موجود نہیں میں ان کو کنفرٹ کروں لیکن میں تا ضرور کہا سکتا ہوں کہ انہوں نے چشم پوشش کی حقائق سے بات یہ ایک الیکشن ہوئے اب یہ میرے پاس کتابہ آئین ازاد کشمین کا اس میں لکھا ہوا دفعہ پچاس میں کہ ایک چیف الیکشن کمیشن یہ میرے پاس رولزہ بزنس جس میں سرکار کا کام چلتا ہے تیسرا ہے دی الیکشن لاز جس کے تاعت الیکشن ہوتے ہیں اب یہ دو چیزیں مختلف ہیں وزیراعظم ازاد کشمین اس کے تاعت کام کرتا رولزہ بزنس کے تاعت چیف الیکشن کمیشن الیکشن لاز کے تاعت کام کرتا اب یہ رولزہ بزنس میں آپ کو دے تو پڑھ لیں کہ کہیں لکھا ہو کہ جی چیف الیکشن کمیشن وزیراعظم کسے ادایت لینی الیکشن قرآن کے لیے اب بات یہ ہے کہ چوئے مجید صاحب وہاں پارٹی ہے وہ عزاج پیر کے صدر وزیراعظم بھی اور پیپل پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اب مسئلہ اس کا یہ ہے کہ دیکھئے چیف سیکٹری بلکل پرائمسٹر کا جو ہمارا جو سب سے اہم جو آفیس پرائمسٹر کا آفیس کوئی بھی کشمیری بشمول میرے نہیں چاہے گا کہ اس کی ڈگنیٹی پر کوئی اثر پڑے لیکن پرائمسٹر کے ضروری وہ لاگ فل آٹرز جاری کرے گا لاگ فل کام تو نہیں کرے گا اب ہوتا کیا طرقہ کار یہ کہ فرض کیجئے پرائمسٹر جو اگر کچھ چیز کی منظوری دیتا وہ فائر روٹ بیک کرتے چیف سیکٹری کے تھوڑ آتے ہوئے ضروری نہیں ہے وہ چیف سیکٹری کے تھوڑ آئے اگر آئے تو ٹھیک ہے وہ ڈیریکٹ سیکٹری بھی بیش سکتا منصر بھی بیش سکتا واپسی پر وہ جاتی فرض کیجئے کہ وہاں آگر دیکھتا ہے چیف سیکٹری کے وزیراعظم کے حکامات میں یہ لکونہ رہ گئے آئین قانون کے تحت نہیں تو پھر ایک دفعہ اس کو واپس بھیتا ہے اس کو کہ آپ اپنے اس کو ریویو کریں اگر وہ پھر نہیں منتا پھر وہ جاری کرتا اچھا ایک ہے ادارہ ہمارے آن کیابلٹ جو سب سے با اختیار ادارہ اس کو پھر چیف سیکٹری نہ ریویو کرتا انہوں کو اس کو صرف کیابلٹ ریویو کرتی اب یہ سارا کام ایک طرقہ کار کے طرح چلتا اب بات یہ ہے کہ الیکشن کے لیے چیف الیکشن اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو چیف الیکشن کمشن ہوگا یہ بات ساری سمجھ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو بھی ہوا چیف سیکٹری صاحب نے قانون کے مطابق کیا میں آپ کا کومنٹ چیف سیکٹری کا رول ہے کوئی نہیں اس میں جو ایک سپیکولیشن ہے یہاں پر جو مختلف گفتگو بھی چل رہی ہے کہ پیپس پارٹی کے بارہ جو ایم ایل ایز ہیں وہ پھر دوبارہ تیار ہیں اپنے وزیراعظم کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے یہ بیان کیجئے کوئی اس طرح کی بوف چل رہی ہے اگر آپ میری بات تو یقین کریں میں الفن کیا تو ہمارا کسی حصد کوئی رابطہ نہیں ہوا ٹھیک ہے انہی کی کابینہ کے تیرہ وزراء نے پچھتے دفعہ ان پر سنگین الزامات عائد کیے تھے ہم نے اپنی پارٹی اگر ہمیں پارٹی کا جو ہمارا مرکزی جماعت کے جو سر برامی ہے نواز شریف صاحب پاکستان کو اگر وہ اس کے مجاز دیں تو ہم پر ان کے خلاف بھوٹ ڈالیں گے انہوں نے پاکستان کی جی پریویلنگ کنڈیشن اس کے تیارے دیں اب یہ انہوں نے مذاق بنا لی یہ سمجھیں فاتح میں اور فلاں فلا اے جی اس کا اقراض سے صیفت اقراض سے صیفت جمہوریت اگر وہی ہوتا جو اس برلن میں تھا تو اس ورنالے پاگل تھے وہ بیس برلن میں آتے تو کہنا ہے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں بلکل غلط بات کہہ رہے ہیں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کل ان کی کابینہ کا تھا اجلاس پارلیمانی پارٹی ان کی کیبنٹ ساری پارلیمانی پارٹی ہے وہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کر رہے ہیں زمینی الیکشن کرتی جنرل الیکشن میں جاتے اپنی کارکردی کی بنیاد پر جاتی ہے اگر کارکردی ٹھیک ہے تو لوگ ووٹ دیں گے اب یہ تھا کہ مجید صاحب کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائیس اگر وہ اپنے اوسان سے کام لیں کہ جو ان کے پلاس پائنٹ تھے اس کو وہ مضغوط کرتے اور جو ان کے ویکنسز ہیں اس کو وہ ٹھیک کرتے میں یہ سمجھتا ہوں میں آج بھی ہی بات کہتا ہوں کہ ہمارا ایک حالدہ کا ہمارا کنڈیٹ جو ستائی سٹھائی زار ووٹ لے گا لیکن ہمیں اپنے اندازت تین ہزار ووٹ کم پڑے اس کی وجوہات ہیں مثلا ہم نے وہاں پولنی اسٹیشن پر ایک گاؤں میں چھاپا مارا وہاں انہوں نے نجالی نوٹ بھی تھے دو ہزار کے اصلی تھے ففٹی بان تھالن کے چمہ زریب خواتین سے اچھا میں لے کہ وقت کم ہے لیکن میں جاننا یہ چاہوں گا اور کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے چودری مجید صاحب کی وہ ڈیلیور نہیں کر رہی اور وہ ایکشن اس لیے ہارے ہیں کہ انہوں کی پرفارمنس نہیں تھی اور اب وہ اپنی شکست کو چھپانے کے لیے چیف سکر کیشو بنا رہے ہیں اب جہاں پر اس وقت صورتحال ہے آپ اس کا حل تو کیا تجویز کرتے ہیں دیکھیں اس وقت جس طرح مجید صاحب صورتحالے جا رہے ہیں یہ بریک ڈاؤن ہوتا اور ویکیوم نہیں رہتا مطلب ویکیوم کبھی سٹیٹ کے اندر نہیں رہتا یہ تو پھر ایک کمپریٹ فیلیور ہوگا بریک ڈاؤن ہو جائے گا اس کا سٹیٹ کے اندر پھر لوگ دوسرے پھر خود کان کرے مثلا کالی ہے کالا کر وہ کہتے ہیں جی میں فرمین بھی جاؤں گا میں کونگا میں پرائنسٹ آب صاحب کمزہ کروں ہمارے پاس لوگ بھی ہیں اور یہ صلاحیت بھی ہے یہ میں آپ کو کہتا ہوں لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کے توائی بربادی ریاست تو پھر نہ رہی طریقہ کار یہ ہے کہ مجید صاحب بیٹھیں اپنی کابینہ کے ساتھ بیٹھیں غور کیجئے اور جنہوں نے جس بات پر وڑے ہوئے وہ اس سے پیچھے اٹھیں اور لیٹ ڈی الیکشن ٹربیلٹ ڈیسائیڈ ڈی فیٹ آف ڈیس الیکشن عدالت کے حدر چلے جائیں اگر وہ اس سے باہر جانا چاہتے ہیں یعنی جو قانونی طریقے ہیں جو قانون مروجہ ان کے اندر ہیں وہ اس کو استعمال کریں اس پہ اگر ان کو کوئی ریمیڈی ملتی ہے بلکل نہیں ہم کم کہتے ہیں کہ نہیں ریمیڈی ہونی چاہیے لیکن میں یہ جو بات کرنا چاہتا ہوں جو مجید صاحب کر رہے ہیں یہ کھلواڑ کر رہے ہیں اداروں کے ساتھ اور یہ سب سے بڑا ہائیست آفیس ہمارا پرائمسٹر آفیس آزاد کی لیے ہیں ہاؤس پر قبضے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام کل پھر آپ سے ملاقاتوں کی ٹاپ سوری میں اجازت دیجئے اللہ نگے باہن